اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم اے سکس ہنڈرڈ جی موڈل ہے سامسنگ اس کا فار پی رموو کریں گے جی میل آئی ڈی بائی پاس کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا اس میں جی میل آئی ڈی لگی ہوئی ہے یہ نیکسٹ نہیں جا رہا اس میں ہم سیم ڈال لیں گے اپنی ایک تو یہ ہم نے اس میں سیم ڈال دی 8.0 ورژن ہے اس میتھڈ سے آپ 8.0 ورژن کا کوئی بھی فون سامسنگ کا کر سکتے ہیں یہ دیکھا سیم ڈال لیے اس کے سگنل آگے ہیں اور دوسرے فون میں ایک اپلیکیشن کی ہوئی ہے ہم نے اس کے ذریعے ہم اس کے اوپر میسج کریں گے جس کے ذریعے ہم یوٹیوب کو اوپن کریں گے یہ دیکھا ہے سامسنگ فائل فرپ فائل ڈاٹ کام کے نام سے اپلیکیشن انسٹال ہو گیا آپ کے فون میں ورکنگ فون میں انسٹال کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں ادھر اس سیم کا نمبر ٹائپ کریں گے ہم جو ہم نے فرپ لاکھ والے فون میں ڈال لی ہے یہ سینڈ کمانڈ کر دیں گے نمبر لکھ کے یہ دیکھیں کمانڈ سینڈ ہوگی یہ دیکھیں اور اس فون پر مارا میسج آگے اس کو اوپن کریں گے تو یوٹیوب لینک اوپن ہو جائے گا کارنر پر تھری ڈاٹس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں ترمین پرائیویسی یہ ہمارا براوزر اوپن ہو گیا اب ہم اس میں لانچر ڈاؤنلوڈ کریں گے اپی کے فائل اپ ایکس لانچر کے نام سے اپیکس لانچر اپی کے فائل ہوتی ہے یہ اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ لینک ہے اس کا اپیکس لانچر 4.4.4 ورزن اس کو اوپن کیا لیٹسٹ ورزن کے اوپر کلک کریں گے اور یہ دانلوڈ کی اپشن آگی ماری دانلوڈ پر کلک کیا کنٹینیو آلاو کریں گے اس کو اوکے اور ماری دانلوڈن سٹارٹ ہو جائے گی اوکے کرنے سے تو ابھی یہ دانلوڈ ہوگا اور نیچے اوپن کی اپشن آگی یہ دیکھیں سیٹنگ پر کلک کریں گے لاؤ فرام دس سورس کو اون کر دیں گے اس اوپشن کو اور فیل بیک کریں گے یہ ہماری اپلیکیشن انسٹال کی اپشن آگی اس کو انسٹال کریں گے پیکس لانچر کو اور اس کو اوپن کریں گے یہ اوپن کیا اور ہمارا فون مینیو شو کرے گا اس کو اوپن کرنے سے یہ دیکھیں ابھی ہم سیٹنگ میں جائیں گے یہ اس کی سیٹنگ اوپن کی ہم نے تیکنو کے اپلیکیشن انسٹال میں جانے سے اس کی ضرورت پڑے گی ہم نے وہ پہلے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو ابھی کر لیتے ہیں یا اس کو آپ ایس ڈی کارڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے ایس ڈی کارڈ فون میں ڈال لیں تو پھر ادھر ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا فون مینیو میں ریڈی آ چک ہے تو ہم ایس ڈی کارڈ کے ذریعے اس کو فائل مینجر سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی تو آپ نے اس کو ادھر ابھی اوپن نہیں کرنا کیونکہ ادھر سیٹنگ میں جا کے ہم نے کچھ آپشن کو ڈی اکٹیویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اوپن نہیں کرنا ہے اس کو بیک کریں گے بیک یہ اپیکس لانچر ابھی ہم کو دوبارہ کرنا پڑے گا یہ اس کو فول بیک کر دیں گے تو جو پھر وہ ایکٹیویشن والی سکرین پہ آ جائے گا بیک میں تو ابھی ہم ادھر دوبارہ اپیکس لانچر ڈاؤنلوڈ کریں گے میں نے ایسٹی کارڈ نہیں ڈالا اس لئے دوبارہ کرنا پڑا ہے اپیکس لانچر ورنہ وہ ٹیکنو کے ایسٹی کارڈ میں اکتا تو ادھر سے ہم نے انسٹال کر لینا تھا ابھی اس کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر کے ہم مینیو میں جائیں گے ڈاؤنلوڈ دیکھیں اپن کریں گے اس کو انسٹال اپن ابھی ہم سیٹنگ میں جائیں گے اور بائیومیٹرک اور سیکیورٹی والی اپشن میں جائیں گے ہوں ادھر ادھر سیکیورٹی سیٹنگ ڈیوائیس ایڈمن اپس اور یہ فائنڈ مائی ڈیوائیس کو ہم ڈی اکٹیویٹ کریں گے ڈی اکٹیویٹ ابھی بیک 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 سیکیورٹ کریں گے اس کو اور پھر ہم ادھر اپس میں جائیں گے ادھر سسٹم اپس شو کروائیں گے شو سسٹم اپس پہ کلک کیا ہم نے اور ادھر سے ہم نے گوگل پلے سروسیز کو ڈیسیبل کرنا ہے گوگل پلے سروسیز یہ دیکھ لیں بعض فون میں اکاؤنٹ مینجر ہوتا ہے اس کو بھی ڈیسیبل کر دیتے ہیں اس میں اکاؤنٹ مینجر نہیں ہوگا یہ چیک کر لیتے ہیں گوگل اکاؤنٹ مینجر کی اپشن نہیں ہے اس میں ابھی ہم اس بیک کریں گے اور اکاؤنٹ میں جا کے جی پہلے ہم نے ادھر اکاؤنٹ میں نہیں جانا ادھر ٹیکنو کے اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کے بعد پھر اپنا جی میل اکاؤنٹ ڈال لیں گے اس میں یہ انسٹال کیا ہم نے ٹیکنو کے اپلیکیشن کو اس کو اپن کر کے کلوز کر دیں گے اور اب ہم سیٹن میں جا کے اکاؤنٹ میں جی میل کا اکاؤنٹ ڈال دیں گے اپنی آئیڈیا جو ہماری بوئس میں دکھا دیں گے یہ دیکھیں یہ ادھر اپنی کوئی بھی آئیڈی ڈال دیں جی میل کی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیڈ آنا جو اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں لائک ضرور کیا کریں اس سے ہماری اصلاف ضائع ہوتی ہے اس سے ہمیں پتا چند ہے کہ لوگ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ ادھر پاسورٹ ڈالنا ہے آپ نے اپنا یہ پاسورٹ ڈال کے گو کیا ہے اور یہ آئیڈ ہماری اس فون میں ایکٹیو ہو چکی ہے تو یہ آئیڈ ایکٹیو ہونے کے بعد ہم نے جن آپشن کو ڈی ایکٹیو کیا ہے ایکٹیو کرنا ہے ایپس میں جا کے ادھر ڈیسیبل ایپس شو کروا لینے یہ دیکھیں گوگل پلے سروز کو ہم نے ڈیسیبل کیا اس کو انیبل کر دیں گے اور سیکیورٹی سیٹنگ میں جا کے ہم نے دوبارہ ایکٹیو کر دینا ہے ایدھر سیکیورٹی سیٹنگ میں جاں ڈیوائیس ایڈوین یہ دیکھیں ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہم نے فون کو ری سٹارٹ کر دینا ایدھر سے اور پھر ہم اس کو ادھر نیکسٹ کریں گے تو یہ آئی ڈی نہیں مانگے گا ادھر کوئی بھی جیسا کہ پہلے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ادھر آئی ڈی مانگ رہا تھا فون یہ ری سٹارٹ کر دیں گے اس کو ادھر سے اس میتھر سے آپ ایٹ پوائنٹ زیرو سیون پوائنٹ زیرو جو بروزر اوپن نہیں کرتے یہ میسج والے اپلیکیشن کے ذریعہ آپ ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں کسی کمبینیشن فائل کی ضرورت نہیں آپ کو فلیش کرنے کی ضرورت نہیں فون کو اس طریقے سے آپ ایزی لی کوئی بھی سامسنگ کا فون بائی پاس کر سکتے ہیں اس فون میں ایٹ پوائنٹ زیرو ورجن ہے سیکس آنڈر جی سامسنگ کا موڈل آئی ہے تو آپ نے دیکھا یہ ایزی لی ہم نے اس کو بائی پاس کر لیا ہے ویڈاوڈ پی سی فلیشن کی ضرورت نہیں کمبینیشن کی ضرورت نہیں کوئی بوٹ فائل کی ضرورت نہیں یہ فون ہون ہوگے ہمارا نیکسٹ کریں گے اس کو وائ فائی کنیکٹڈ ہے ہمارا نیکسٹ ہے اگری اگر نیکسٹ کر دیں گے اس کو یہ خیدر ہمارا دی کاؤنٹر جو ہم نے سیٹنگ میں ڈال لیا وگرہ لگا ہوا ہے یہ بائی پاس ہو چکا ہے ہمارا فون جو بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا امید ہے کہ سب کو اس کی سمجھ آ جائے گی اس آنی سے کہ کیسے کرنا ہے کلیٹلی ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو اس طریقے سے آپ ایزیلی پائی پاس کر سکیں گے فون کو یہ پی کے فائلز کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ایڈ کر دوں گا میں آپ ادھر سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فون ریڈی ہے ابھی سکیپ کریں گے اور یہ فینش اور ہمارا فون مینیو میں آ چکا ہے دیکھیں آئی ڈی فتم ہو چکی ہے اس میں سے اپنی آئی ڈی ڈال لیا ہم نے یہ دیکھیں یہ اس مارڈل نمبر اور اس کا انڈرائیڈ ورجن 8.0 ہے تھانکس فور وچنگ